اسلام علیکم ایبریون میں سریتہ گلنازشتی آج آپ کے لئے گئی ہوں اجمے درگاہ کا ولوگ تو آج ہمیں درگاہ شریف میں نظام گیٹ کے اوپر نظام گیٹ کو مین گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں کلمی دروازی کی طرف اور یہاں سے پورا آپ کو دکھا ہوتا ابھی ہم نوبت خانے کے سامنے ہیں اور نوبت خانہ شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا تھا جب شام میں روشنی کا وقت ہوتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں ڈنکری کا وقت ہوتا ہے جو ڈنکہ بجائے جاتا ہے وہ یہی پہ بجائے جاتا ہے جیسے ہی ہم کلمی دروازی سے اندر انٹر کرتے ہیں یہ کلمی دروازہ ہے اور اس کی اوپر نوبت خانہ بنایا گیا ہے ابھی ہم ہیں اکبری مسجد کے سامنے جو کہ بادشاہ اکبر نے تعمیر کروائی ہے ابھی ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے یہ ساری سیڑیاں ہیں اور جیسے ہم یہاں سے آتے ہیں تو ہم اکبری مسجد میں اندر انٹر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کافی بڑی ہے اور اکبر بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی یہاں پہ وضو خانہ ہے آپ یہاں پہ وضو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اندر کی طرف بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گی ہیں سارے زیارین بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب جنہیں نماز ادا کرتے ہیں اور ابھی بھی کئی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قرآن شیف رکھے ہو یہاں سے آپ قرآن شیف لے کر عبادت بھی کر سکتے ہیں کئی لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ہم باہر کی طرف آتے ہوئے اکبری مسجد سے باہر یہاں سامنے کی طرف آپ بلند دروازہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آتے ہوئے میں ابھی آپ کو اور سامنے فرنڈ سے دکھا دوں گی یہ بلند دروازہ ہے جو علاؤدین کھل جی نے تعمیل کروایا تھا اور یہی پہ چھڑی کی پچیس تاریخ کو سرکار کا جھنڈا پیش کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ بلند دروازے سے اندر کی طرف آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو چھوٹی دیکھ دیکھنے کے لیے ملے گی اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو بلند دیکھنے کے لیے ملے گی تو ہم پہلے چلتے ہیں بلند دیکھ کی طرف اور میں آپ کو وہیں جا کے باقی چیزیں بتاتی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بلند دیکھ کی طرف ہیں بلند دیکھ کے پاس ہیں اور اس میں ایک وقت کے اندر 4800 کیجی میٹھا لنگر بنائے جاتا ہے یعنی کہ 120 من ابھی ہم چلتے ہیں چھوٹی دیکھ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی چھوٹی دیکھ کے پاس ہیں اور چھوٹی دیکھ میں ایک وقت پہ 2400 کیجی میٹھے چامل بنائے جاتے ہیں یعنی کی 60 من پھر یہاں پہ بڑی دیکھ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا اور یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں آپ کو اور آگے چل کے دکھاتی ہوں یہ بڑی دیکھ اور یہ ہے چھوٹی دیکھ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اب یہاں پہ ساری فلاور شاپ ہیں جہاں سے آپ فلاور لے سکتے ہیں سرکار کی آستانی شیف میں پیش کرنے کے لیے اور یہ جہاں پہ آستانی شیف میں جانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ پر دھو سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں اور یہ بنائی تھی کوئن وکٹوریا نے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک بار یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ہوس کے اس طرف میں محفل کھانا جہاں پہ محفلے ہوتی ہیں سرکار کی قوالیاں ہوتی ہیں محفل وغیرہ جو ہوتی ہے اور یہ ہے لنگر کھانے کا گیٹ یہاں سے آپ لنگر کھانے میں جا سکتے ہیں گیٹ نمبر تین یہ ساری فلاپ میں آپ کو ہوس تھوڑا پاس سے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ سب بیٹھ کے وضو بنا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آستان شیف میں حاضری دینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں یہ ہوز ہے سرکار کا جو رانی وکٹوریا نے بنوایا تھا اور یہاں سے ہم ابھی آپ کو محفل کھانا دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محفل کھانا ہے یہاں پہ قوالیاں اور جو بھی سرکار کے پروگرام وغیرہ اس کے اندر میں ہوتے ہیں اس کی محفل یہی ہوتی ہے دروازے سے آتے ہوئے جیسے ہم ہوز میں آتے ہیں اور ہوز میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ چلتے ہیں شہزانی مسجد کی طرف میں آپ کو مسجد میں جا کر دکھاتی ہوں اندر سے آپ کی زیارت کرواتی ہوں جیسے ہی ہم اندر انٹر کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو سرکار ہن کی گمج کی طرف میں آپ کو دلکی زیارت کرواتی ہوں آپ کو اور یہ شہزانی مسجد میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں چل کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شہزانی مسجد میں اور یہ شاہ جہا بادشاہ نے بنوائی تھی آپ یہاں پہ اندر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرطار کا گمج یہ محمود کھل جی بادشاہ نے بنوائی تھا سرکار کا گمج شریف یہ سونے کا تاج دیکھ رہا ہے سونے کا کلش یہ قلب علی خان نے بنوائی تھا جو کہ رامپور یوپی سے ہیں اور جو سرکار کے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کے جو وہ آستانی شریف ہیں وہ التمر بادشاہ نے بنوائی تھا اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گی پاس جنتی دروازہ جو لوگوں کو زیارت کے لیے آتے ہیں سرکار کی جنتی دروازہ سال میں چار بار اوپن ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ہم اگر مزی سے اس طرف دیکھتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائٹ تو یہاں پہ ہے جہلہ تو میں بھی جہلہ کو دکھاتی ہوں جہاں پہ تازی شریف محرم میں سلاف کی جاتے ہیں میں آپ کو وہاں کی بھی زیادت کراتی ہوں یہاں پر بھی ہوز ہے یہاں پہ بھی آپ وضو بنا سکتے ہیں جہالے میں اور یہاں پہ سب شاپ سے درگاہ کی یہاں پہ آپ کو تذبیح مل جائیں گی آپ کو الگلک ترکی کے سٹونز مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں پہننے کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے الگلک تذبیح ہیں ہاتھ میں پہننے کے براسپلیٹس آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے یہاں پہ مالا آئے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت تذبیح ہیں لچھے ہیں لیکنسے جیسی آپ اندر کی طرف انٹر کریں گے تو آپ جہالے میں انٹری ہو جائے گی آپ کی یہاں پہ آپ کو علم دیکھنے کے لیے ملیں گی سرکار کے علم کی زیرت کر لیجی آپ آج جمعے رات ہے اس لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رش یہاں پہ لنگر بنتا ہوا جہالے کے اندر یہ ہے گریم نواز سرکار کے سالے صاحب کا مزار میں آپ کو یہاں کی زیرت کروا دیتی ہوں ایک بار یہ گریم نواز سرکار کے صاحبزادے کی مزار ہے جن کی آپ ابھی زیارت کر رہے ہیں گریم نواز سرکار کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان سے بڑے صاحبزادے گریم نواز سرکار کے سروار شریف میں ہیں جھالے سے ہوتے ہوئے مقبر کے اندر آتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر جا کے زیارت کراتی ہوں آپ کو اور محرم کے اندر یہاں پہ بڑے تائش شریف کو رکھا جاتا ہے یہاں شریف کے باہر آتے ہیں اس طرف سے تو سرکار کے گمچ کی ٹھیک سامنے سجرا لگا ہے سرکار کا میں آپ کو دکھاتی ہوں زوم کر کے یہاں سامنے ساری عورتیں بیٹھیں ہیں خواتین بیٹھ کے یہاں پہ عبادت کرتی ہیں یہاں سب میں آپ کو دکھاتی دیتی ہوں جیسی تھوڑا اور آگے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ سارے زیائرین قدم بوسی کے لیے سرکار کی انتظار کر رہے ہیں اپنی باری آنے دیکھا آپ یہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ سرکار کی آپ زہرت کیلئے جا سکتے ہیں قدم بوسی کے لیے یہاں پہ سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف پر دکھانا ہے یہاں پہ سرکار کا آستانے شریف کی میں آپ کو زہرت کرواتی ہوں یہ سرکار کی سابزادی کے یہاں پہ میں آپ کو زہرت کرواتی ہوں بی بی سیدہ حافظ جمال یہ ماں کے پیٹ سے ہی قرآن حافظ ہیں یہاں پہ بھائی ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں راستانی شریف کی میں بھی آپ کو زہرت کرواتی ہوں سرکار کی بارگاہ ہمیں تمام لوگ جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں آپ جنہی دروازے سے اس طرف آتے ہیں تو آپ کو بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کی چلی کی زہرت ہوگی جو کی محرم کے وقت اوپن ہوتا ہے آپ نیچے جا کے زہرت کر سکتے ہیں کچھا مزار ہے جیسے اب بابا فرید سرکار کی چلی کی طرف سے یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بی بی صاحب کا مزار دیکھنے کے لئے ملے گا یہاں سا بی بی صاحب کی مزار کی زہرت کر سکتے ہیں یہی ہم ہماری ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تھانکس ٹو واشنگ مائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر